حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ چاری ہے اور ہم لوگ صورت و زلزال سے گزر رہے ہیں صورت و زلزال میں ہم نے کئی باتیں پڑھی اور ان میں خصوصی طور پر جو زمین ہمارے عامال کی گواہی دینے والی ہے اور جسم کے ہمارے آوہ کواہی دینے والے ہیں فرشتے کواہی دینے والے ہیں یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کل کے درس میں پڑھی تھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ باتیں آپ لوگ کے سامنے کل بتائی تھیں وہ بالکل آپ لوگ کے ذہنوں پر پائیوست ہو گئی ہوں گی اس لیے کہ جو باتیں ہم نے کل جس اندہ سے بتائی تھی وہ ساری کی ساری باتیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کے ہم نے کوشش کی تھی بھئی یہ انسان کے نیچے زمین ہے یہ بھی ہماری گواہی دینے والی ہے اور یہ ہاتھ تصور کریں آپ اس نقشے کو اپنے ذہن بیٹھا دیں یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں اور یہ پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں یہ کان بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں اور یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں اور جو سکن ہے وہ سکن بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہیں اور جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ بھی خلاف قواہی دینے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی وہ ہم کو دیکھ رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف قواہی دینے والی ہیں ساری باتیں کان آنکھ ہاتھ پیر کندھے زمین اللہ تبارک و تعالی یہ ساری بات یہ سارے کے سارے چیزیں ہم کو واج کر رہے ہیں اور ہمارا ڈیٹا رکھ رہے ہیں ہم نے ان باتوں کو کل کی درست میں آپ کو بتایا تھا آج اس کے بعد کی بات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس دن یومئی دین اس دن یسدور سادرہ یسدور سادرن کے معنی نکلنا اسی سے سادر ہے یا ایسے آدمی پہلے نکلتا ہے یسدور ناسو لوگ نکلیں گے اشتاتا گروہ در گروہ ٹولی در ٹولی جماعت در جماعت سنگل سنگل سارے کے سارے لوگ یعنی اپنی قبروں سے اپنی قبروں کے اندر سے نکل کر یعنی باہر نکلیں گے اور نکل کر حساب کتاب کی طرف نکل پڑیں گے سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان کی شکلوں میں ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو ان کو بھی نکلنا ہے چاہے وہ انبیاء ہو وہ بھی نکلنے والے ہیں چاہے وہ رسول ہو وہ بھی نکلنے والے ہیں صحابہ ہو وہ بھی نکلنے والے ہیں محدثین ہو وہ بھی نکلنے والے ہیں ظلم کرنے والے ہو سارے کے سارے یہاں نکلنے والے ہیں لوگ نکلنے والے ہیں اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہونے والے ہیں کہاں تاکہ وہ ان کو دکھایا جائے ان کے عمال کو تاکہ دکھایا جائے ان کے عمال کو تو گو یا اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی لوگوں کا ڈیٹا رکھا ہے اور جو جو ہم نے کھیا ہے وہ سارے کے سارے عمال ہم کو دکھائے جانے والے ہیں اب یہ عمال دیکھنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ خوشی خوشی رہیں گے کچھ لوگ غم میں رہیں گے کچھ لوگ افسوس میں رہیں گے کچھ لوگ پسین میں ڈوبے ہوئے رہیں گے کچھ لوگ حیران رہیں گے اور یہ دن ایسا رہے گا کہ کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا یہ دن ایسا رہے گا کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا بیٹی ماں سے بھاگے گی شہر بیوی سے بھاگے گا بیوی شہر سے بھاگے گی ہر ایک سے دوسرے سے دور ہوتا جائے گا اس ڈر سے کہیں وہ مجھ سے کچھ عامال کا مطالبہ نہ کر لیں کوئی مجھ سے چیز مانگ نہ لیں مان لو آپ ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے یہ باپ اپنے بیٹے پر کرڑوں روپے بھی خرچ کرنے دو یہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی بھی محبت کرنے دو یہ بیٹا پھر بھی اپنے باپ سے وہ بھاگ ہی جانے والا ہے اس کے قریب آنے والا نہیں یہ شہر ہے بیوی ہے شہر کتنا بھی چاہنے والا ہو اپنی بیوی کو پھر بھی یہ بیوی بھاگ ہی جانے والی ہے یہ بیوی کتنا بھی محبت کرنے دو اپنے شہر سے پھر بھی شہر بھاگ ہی جانے والا ہے یہ بیٹی ہے یہ ماں ہے یہ بیٹی سے ماں کتنی بھی محبت کرنے دو لیکن بیٹی پھر بھی بھاگ جانے والی ہے چاہے بیٹی کتنے بھی محبت کرے اپنے ماں سے نانی سے دادی سے دادا سے کسی سے محبت کرے لیکن کوئی کسی سے ملنے کے لئے تیار نہیں رہے گا کوئی کسی سے ملنے کے لئے تیار نہیں رہے گا بس ایک صورت ہے جس میں بندہ تلاش کرے گا ملنے کے لئے بندہ تلاش کرے گا ملنے کے لئے وہ صورت کیا ہے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کے ذریعے باپ کو ماں باپ کو عزت کا شرف کا تاج پہناتا ہے نا تب بچے ماں باپ کو تلاش کر کے آئیں گے ایک ہی صورت ہے بس باپ اپنے بچوں کو ماں اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے قرآن کی چاہے وہ خود تعلیم دو استاذ کے ذریعے تعلیم دو مکتب کے ذریعے تعلیم دو کسی جگہ مدرسے میں تعلیم دو سکول میں تعلیم دو قرآن کی اگر تعلیم دے رہے ہیں یہ لوگ اور اس قرآن پر یہ لوگ عمل کریں گے اگر اس کے حقدار بن گئے تو پھر یہ لوگ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے تاج پہنانے کے لیے عزت دینے کے لیے شرف دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا ملنے کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہاں بھول جائیں گے آپ لوگ آپ ہم کو بھی بھول جائیں گے ہم کو بھول جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میں تم کو بھی بھولا دوں گا اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے کہ ہاں میں بھی تم کو بھول جاؤں گا وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب عامال تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب عامال ہاتھوں میں دیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب پل سرات پر سے گزرنا ہوگا تو اس پل سرات پر گزرتے ہوئے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا لوگ یہاں ہم دوستی کرتے ہیں پڑوسی بنتے ہیں اور پارٹنرشپ بنتے ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا طریقے سے ہم مل جاتے ہیں دنیا کے اندر دنیا میں ملنے کے سو بہانے ہزار بہانے ہیں ہم اس بہانے سے ہم مل کے رہتے ہیں لیکن وہاں کوئی رشتہ وہاں پر کام آنے والا نہیں کوئی تعلق کام آنے والی نہیں کوئی دوستی کام آنے والا نہیں خلاص یومئی دن اس دن یسدر الناس لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے اشتا تا ہر آدمی الگ الگ رہے گا گروپ کی شکل میں رہیں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھا گیا دیکھا گیا بھنی اور برہانہ بھی ہوں گے امائش صدیق رضی اللہ نے یہی پوچھا اللہ کا رسول ہم برہانہ ہوں گے وہاں پر کپڑے نہیں رہیں گے ہاں کپڑے نہیں رہیں گے پھر کیسا تو آپ نے کہا کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں وہاں پر کسی کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں رہے گا کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا یعنی ساری انسانی برہانہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کو وہاں پر دیکھے گی اشتا تا مطلب ایسا انفرادی الگ 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 ہر آدمی بس اپنی بارے میں سوچتا رہے گا میرا کیا ہوگا میرا عمل کیا ہوگا ایسے مرحلے میں کچھ لوگ عرش کے سائے تلے بھی ہوں گے کچھ چھاؤں تلے بھی ہوں گے کچھ سکون سے رہیں گے کچھ جو ہے خوشی خوشی رہیں گے اور کچھ یقین ہوگا کہ میرا میرا تو نام و سیدہت ملنے والا سب کچھ یقین ہوگا کچھ لوگوں کو تو یہ ایک چھٹی آیت ہے سورہ زلزال کی اور اس سورے میں تو آٹھ آیتیں ہیں کل یعنی آنے والی آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَّةٍ شَرًّ يَرَا یہ یعنی پورے دین کا خلاصہ ہے پورے زندگی کا خلاصہ ہے پورے اسلام کا خلاصہ ہے وہ دو آیتیں انشاءاللہ کلے درست میں آنے والی ہیں آج کا ٹیک ابھی یہ ہے کہ انسان وہاں نکلنا ہے الگ الگ ہی نکلنا ہے باپ بیٹے سے بھی ملنے والا نہیں ہے بیٹا باپ سے ملنے والا نہیں ہے کوئی کسی کامانہ نہیں صرف سنگل اکیلہ اپنے کیس کو ڈیل کرنا ہوگا وہاں کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا سنگل اکیلے کو ڈیفنس کرنا ہوگا اپنی بارے میں بتانا ہوگا اور وہاں پر کسی کی حل بھی نہیں لے سکتے کسی مد نہیں لے سکتے بھائی میری طرف ذرا بولو نہیں ترجمان بھی نہیں رہے گا ڈائریکٹ اللہ تبارک وطلہ سے وہاں پر خطاب رہے گا ہم اللہ اس دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے مرحلے میں سکون اتمنان اور ایمان کہ ایمان والا جس انداز سکون راحت کے ساتھ رہتا ہے ویسے ہم تمام کو بھی اپنے اس عمل کی وجہ سے ایمان کی وجہ سکون اور راحت والا حشر کا مدن ہمیں اتا فرمائیں آمین سبحانک اللہ بھی حمد شد اللہ الہ الا انتا استغفیروکا واتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ